اشتف الدین اور اچھو کو جمعہ کے دن فضل کے نماز سے پہلے موت کی سزا دی جاتے اپنا یہ روپ اپنی غریب ریا پر جا کر جھاڑو رجب علی جن کی زندگی اور موت کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہو تم موسیقی اب جنہ کی صبح پکے سے باندھ کر رکھو اور اس پر کڑی نکان کرو لیکن اس پر اب کوئی تشدد مت کرنا میں نہیں چاہتا کہ موت کی سزا پانے سے پہلے یہ موت کے گھاکے پر جائے لیکن نگرانی پکی رکھنا اس پر ہر وقت بندہ ہوا ہونا چاہیے یہ اگر فکر مات کرے سرکار اس کے نگرانی میں کرنا نہیں تمہارے ساتھ شہر دار رہے ہو شام ہوتے ہی نہیں کرنا جو حکم سرکار منشی فضل دین ہمارا وفادار آدمی ہے اس کے بیٹے کو اتنی سخت صدا ملی اس کا دکھ ہے ہمیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ باغیہ اور بغاوت کی یہی سزا ہونی چاہیے لیکن اس کی بغاوت اور خودداری کے اٹھنے میں تمہارے لعبالی پن کا ہاتھ ہے اگر تم ایک معمولی سے گھوڑے کے معاملے میں اس کے ساتھ نہ الجے ہوتے تو شاید شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا ہے لیکن مہدان میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تقفیف ہونی چاہیے میں صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں بیٹا ہائندہ ریائے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کام لینا کسی بھی معاملے میں کیونکہ آنے والے وقتوں میں تم ہی ان کے والی ہو سمجھے کیا تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو کہ میں تم سے سوال کر سکوں آپ کا یہ حق فکر سے زیادہ محبت کی شرک کا تقاضہ کرتا ہے مجھا جو آپ اندازہ لگا رہی ہے جو آپ اندازہ لگا رہی ہے جو آپ اندازہ لگا رہی ہے جو بلکل درست ہے لیکن نا کافی ہے بات آپ کی سوچ سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے کیسے اچھو کے مرنے کے بعد شاید اب زیدی بھی زندہ نہ رہا اور آپ آپ یہ بات اس حویلی کے نام نہار ٹھیکے داروں کو بتا دیجئے تاکہ وہ زیدی کے لیے موت پجویز کر سکیں اور اب اس سے نہ مجھے فرق پڑتا ہے اور نہ ہی زیدی کو ملے سے ملے سے ملے سے ملے سے اچھو اچھو میرے نار یہ کیا کیا تُو نے مارے تُو نے کتنا سمجھایا تھا کہ ہمیں نیرانوں سے پتہ نہ لیا اور تُو نے میری اے 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 اچھو میں مار جاؤں گی پتر تیرے مغار میں زندہ نہیں ہی رہ سکتی بیپے کو یہاں سے جن کے جو چھو چھو چھاؤں گا بیپے کو یہاں سے جائیں گے جو چھو میں کچھا مرد کو چلو ہوں یہاں کے ملوں گا میں کیسے چلا جاؤں گا میں تیرے بغیر کےنا نہیں رہ سکتا اب پا پا ادرا میں میں طرف بو کر میری بار گاہوں سے سنا پا بیپے کو لے اور یہاں سے چھپ چھن جانے جاؤں اگر تم دوروں میرے ساتھ میں تو میرے یہاں سے شہر پر موچنا مشکل ہو جائے گا بہت سمجھے کی کوشش کر رہا وہاں میرا دوست سابر علی انتظار کر رہا ہے میں نے کار دیکھ رکھو ہے وہ تمہیں میرے دیکھے بھی گھر تک لے جائے گا بیس نہ کریں آپا جو انہوں نے کہتا ہوں اسے مان لے چھپ چھاپ بیبے گلے کے رات کے اندیرے میں یہاں سرنے کر جاؤں جیسا میں کہتا ہوں ایسا کر میرے پیج پھنچے گا بیس Sullivan 코 ج店 نے وہاں سے میری پیج پھنچے گا آپ واقع 그 ملے پیج پھنچے گا جیسے پھنچے گا اللہ پہ پروز آetta کو دیدے پ cele دیدے encore آپ واقعکر اللہ پی پروز آئ Ar dallا پہ پہ پھنچے گا میں نے پیج پھنچے گا بیسے پھنچے گا جلے پیج پھنچے گا چھپ بٹھ beginning چھری מת چھرا گیا مجھے آفے مجھے 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 ہیدر ہم یہ نہیں جانتے ہیدر کہ تم نے ہمارے کہنے پر اچھو کا مقدمہ لڑا ہے یا اپنے ضمیر کی آواز پر اگر ہم یہی کہیں گے کہ تم نے حق کیلئے آواز اٹھائی ہے میں نے صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے ٹھیک کہا تم نے ہم بھی یہی سوال لے کر آئے تھے تمہارے پاس سن تو ہم بھی یہی سوال لے کر آئے تھے تمہارے پاس سن تو ہر طرف ہے حویلی کے باہر بھی اور حویلی کے اندر بھی تم حویلی کے اندر ہونے والے ظلم کی خلاف کا باواز اٹھاؤ گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپا آپ دونوں کو آپ کا حق دلا کے رہوں گا ہمیں چھوڑو ہیدر یہ بتاؤ کہ زیدی کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ زیدی آپا اور اچھو کے معاملے پر بات کر رہی ہیں تو یہ گناہ ہے جب کسی کو اس کے بنیادی حق سے محروم رکھا جائے تو کیا کرے اپنا حق نہ ملنے پر اپنا حق چھیننے کی اجازت اسے ہے یا نہیں میں آپ کی اس بات سے اس لیے ایک تفاق نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس معاملے میں ابھی ہمت نہیں ہاری تم کچھ کر بھی تو نہیں پا رہے اور اگر اچھو کو سزائے موت دے بھی گئی اس کے بعد تم کچھ کر بھی لوگے تو کیا فرق پڑے گا میں جو بھی کر سکتا تھا اچھو کے لیے میں نے کیا لیکن تم اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہو کیسے رچبلی شیر گیا ہوا ہے کل آپ کو اس کی واپسی ہوگی اس سے پہلے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اچھو کو رچبلی کی قید سے آزاد کروانے کے لیے بولو ہیدر کیا یہ بھی نہیں کر سکتے تم یہ تو جانتے ہو نا تم اچھو کے اچھو بے گناہ ہے تو پھر اس کے جان بچانے کے لیے اس کے مدد کیوں نہیں کر سکتے تم ٹھیک ہے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اچھو کو یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا ایسا ہی ایسا ہی ہم زیبی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں تھا مطلب مطلب یہ سویلی میں نہ تو ہمارا مستقل ہے اور نہ ہی زیبی کا وہ اچھو کے ساتھ جائیں گی تو خوش رہے گی نہیں آپا یہ نہیں ہو سکتا یہ یہ ناممکن ہے اچھو ہستا مطلب یہ ہوا کہ تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے میرا مطلب یہ نہیں تھا ہم جو جاننا چاہتے تھے ہم نے جان دیا اگر تم نے ایک مظلوم کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس مظلوم کو صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ وہ وہ سلم کے خلاف آواز اٹھائے اللہ پاک مدد ضرور کرتا ہے امیدہ جی بیبی چندی سے اوپر آؤ ہمیدہ میری بات خوف سے سن رجر بلی گاؤں میں نہیں ہے وہ کل رات کو واپس آئے گا ہمارے پاس چوبیس کھنٹے کا وقت ہے اب چھکو رجر بلی کی قید سے آزاد کرونا ہے اور یہ کام تو کرے گی تھی میں ہاں میں تجھے بتاؤں گی کیا کرنا ہے اب میری بات دھیان سے سنو کل حویلی میں نیاز پکھنا ہے تو وہ نیاز سے جا کے گاؤں میں بات دیں ماشااللہ میرے بھائی کو کہیں میری ہی نظرنا لیکچر بس بھی کرو نا اچھا تو کیسے لیے بھاؤ گی یہ حقیقت میں سوچ رہا ہوں کہ بابا جان اکثر برابری کے خاندان میں رشتے کی بات کرتے ہیں تو تو ہماری ہونے والی یاسمین بھاوی کے دو بھائی ہیں نا رحیم شاہ اور کریم شاہ ہاں انہیں سے کسی کو دیکھایا آپ نے نہیں تو اگلی بار جب وہ ہمارے گھر آئیں تو انہیں چھپ کر ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ شادی کے لیے پسند کا ہونا بھی تو ضروری ہے اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نا پسند آیا تو تو کیا ہماری آبا کو کوئی رشتوں کی کمی ہے ماش شرمی آتی موسیقی یہ کیا ہو رہا ہے سی بھی اور ایک معمولی کوچھوان سے نہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ہوا کیسے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واپنی مہرونیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہی ہے مگر کیا وہ نہیں جانتی کہ اس کے لیے تو اس کے چچا ذات جیسے بڑے گھرانے کے لڑکے کو بھی کم تر سمجھا جا رہا تھا پھر پھر ایک چھوٹی ذات کا کم تر انسان یہ کیا کر رہی ہے زی بھی کاش کاش ان ریت روایتوں نے میری بیٹھیوں کو ان کے اپنے ہی نفس میں خیات نہ کیا ہوتا کاش وہ اپنے حصے کی خوشیں ایسے ہی پاسکتی جیسے جیسے ہر لڑکی اپنے فطری حق کے طور پر پالے تھی کاش وہ اپنے بنے ہوئے خوابوں کی تعبیر ایسے ہی دیکھ سکتی جیسے اس کاؤں کی کوئی بھی معمولی سی لڑکی اپنے سوہاک کے خوشیوں میں پاسکتی ہے کیوں محروم ہے میری بیٹھیا ان خوشیوں سے کیوں کیا میں انہیں اس اس بربادی کے رستے پر چلتا دیکھتی رہوں گی نہیں میں انہیں ان کا حق دلا کر رہوں گی لیکن لیکن اس سے پہلے مجھے زیبی کو روکنا ہوگا ہاں مجھے روکنا ہوگا اسے اس بربادی کے رستے سے مجھے 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 موسیقی سیبی ایک بات بتاؤ تمہارا اچھوں سے کیا تعلق ہے آپ سے پہلے میں روح پھائی تھی میرے پاس تو مجھے بتا گئی ہے کہ انہیں آپ کو سب کچھ بتانا پڑا تو پھر یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں اس لیے تو میں چاہتی ہوں تم تم کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے محبت اس دنیا کے سب سے بڑی سچا ہی ہے تو آپ مجھے اسے چھوٹے صبر کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں کب ہوا یہ سب کسمت ملوانا تھا بس ملوانا تھا محبت کیسے ہوئی یہ مجھ پوچھئے تھا بس ہو چکی یہی حقیقت ہے سی بھی تم تم اس کی محبت میں کہاں تک جا چکی ہو اتنا کہ آپ آپ سے ممکن نہیں چینوں جیسی دہرییاں کومنٹی لے لگی کیوں مجھے دنیا ڈھوٹ میں میرے گیر درستی کیوں پیار دیں پیرو میں بھر ہے مجھے دنیا رسموں کی رب آجو گے